بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے آج یکم رمضان ہے یہ چاہ رہا ہے کہ اپنے آقابرین اور بزرگوں نے جو روزے کے آداب بیان کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں چھے امور تحریر فرمائی ہیں روزے دار کو ان کا احتمام کرنا انتہائی ضروری ہے اس میں سب سے اول نگاہ کی حفاظت وہ کسی بے محل جگہ پڑھنا پڑے اس سے مراد ہر ایسی جگہ ہے جس کو دیکھنا دل کو حق تعالی سے ہٹا کر دوسری طرح متوجہ کر دیں بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی کو بھی شہوت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے اس سے روزے کی روح متاثر ہوتی ہے اور دوسری چیز جو رمضان میں جس کی حفاظت ضروری ہے وہ ہے زبان کی حفاظت اس میں جھوٹ چور خوری لغم بدگوئی بدکلامی غیبت وغیرہ تمام غریب غیر شریع چیزیں داخل ہیں خاص طور پر غیبت سے حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہے اس لیے کہ بعض علماء کرام کہ یہاں غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگرچہ اس پر فتوہ نہیں تاہم غیبت کی شدد اور اس کی برائی اس سے معلوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ حجرات میں یہ غیبت کو اپنے مردار بھائی کے گوش کھانے سے تعبیر کیا ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے تیسری چیز جس کا روزہ دار کو احتمام ضروری ہے وہ کان کی حفاظت ہے ہر مکروع اور پنا پسندیدہ چیز جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے چوتھی چیز باقی عذاب بدن کی حفاظت کرنا ہے مثلا ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف لے جانے سے روکنا اس طرح پیٹ کا افطار کے وقت مشتبہ اور حرام مال سے حفاظت کرنا پانچویں چیز افطار کے وقت حرار مال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھائیں کہ پیٹ بہت زیادہ بھر جائے آج کل ضرورت سے زیادہ کھانے کا رواج عام ہے اس لیے کہ روزہ کا مقصد قوت شہوانیہ کو کم کرنا ہے لہٰذا افطار کے اندر بھی اعتدال کو رکھا جائے چھٹی اور آخر چیز جس کا لحاظ رکھنا روزہ دار کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھتے ہوئے اس سے ڈرتے رہنا ضروری ہے کہ نہ معلوم یہ روزہ قابل قبول بھی ہے یا نہیں اللہ کی مرضی کے مطابق ہمارا یہ عمل ہے یہ اس میں کوئی ایسی کوتہی اور نقص پیدا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ روزہ قیامت کے دن ہمارے مو پر مار دیا جائے گا لہٰذا ان چھے چیزوں کی طرف خصوصی توجہ کرنی چاہیے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین